نواری جلے کے سندور ساغر میں بیدد بھاک کی لاپرباہی آئی سامنے ابھی تک آپ لوگوں نے بیدد بھاک کی لاپرباہی سے کئی لوگوں کی جان جانے کی خبر تو دیکھی ہوگی تب بھی بیدد بھاک کئی ستھانوں پر اپنی لاپرباہی چھوڑنے سے باج نہیں آتا جس کا جیتا جاگتا ادھار نواری جلے کے کرام پنچائے سندور ساغر قرار میں دیکھنے کو ملا آپ کو بیدد ہو کی لگاتا پیٹرولنگ کے نام پر بیدد سیوہ بند کی جاتی ہے لیکن دھرہ تل پر کچھ بھی نہیں کیا جاتا ہے اے سب ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سندور ساغر قرار میں سیندری مرارہ مکھ مارک پر نکلی گیارہ ہزار کے بی کی لائن جو کئی ستھانوں پر پیڑ سے ٹکرا رہی ہے جس سے کئی ستھانوں پر پیٹے دن ہاتھ سے کو نمتر دیا جاتا ہے لیکن بیبھاگ کے نمائندے اس اور کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں تشویریں بیتے دن یعنی کل کی ہیں جہاں پر بیدد ویبھاگ کی لاپروہی کے کائڈ ایک پیڑ سے گیارہ ہزار کے بی لائن کے تار ٹکرا رہے ہیں اور آگ جیسی گھٹنا سامنے اتپن ہو رہی ہے لیکن یہاں پر پیٹرولنگ کے دوران کبھی بھی پیڑ کی چھٹائی نہیں کی گئی جس سے آئے دن ہاتھ سے ہونے کا بھائی بنا ہوا ہے پیڑوں کی سمجھ سمجھ پر چھٹائی ہونی چاہیے پیٹرولنگ کا کام جب چلتا ہے تو پیڑوں کی پوری طرح سے چھٹائی نہیں کی جاتی ہے جس کا کارن یہ ہوتا ہے جو ہائیٹنسل لائن ہوتی ہے اس سے پیڑ کے پتے ٹکراتے ہیں گرم ہوتے ہیں اور ان میں آگ لگ جاتی ہے جو درگھٹنا کا کارن بنتے ہیں آج آگ لگی ہے کیا کوئی بڑی درگھٹنا گھٹ سکتی ہے آگ لگی ہے درگھٹنا بھی گھٹی تو نہیں ہے لیکن یہ کہاں نہیں جا سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جب آگ لگتی ہے تار ہیٹ ہوتا ہے اگر ٹوٹ جاتا ہے ہائیٹنسل تو آس پاس کی لوگوں کو یا پسو پکشیوں کو یا چیزوں کو کافی جانوال کا نقصان ہو سکتا ہے